آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بین اپنے گھر کے روم میں اعتقاف کر سکتی ہے؟ یہ اپنے گھر کے روم میں اعتقاف اس وقت کر سکتی ہے اسلامی بین جبکہ اس میں مسجد باعت کی نیت کی ہو کوئی جگہ عورت کے لئے مستحب ہے کہ مخصوص کر لے اپنی نماز کے لئے اب وہ چاہے تو کوئی گھر کا کونہ ہو کوئی بیچ ہو گھر کا یا پورا کمرہ ہو اس میں بھی مسجد باعت کی نیت کی جا سکتی ہے چاہے کی رائے کا گھر ہے اس میں بھی نیت کر سکتی ہے یہ روم ہمارا مسجد باعت یہ نیت کر لی وہاں اعتقاف عورت کر سکتی ہے چند عورتیں بھی مل کر جگہ بڑی ہے وہاں اعتقاف کر سکتی ہے لیکن یہ مرد گھر میں مسجد باعت کے اندر اعتقاف نہیں کر سکتا اس طرح بہنے یہ نہیں سمجھے کہ صرف جس مسلحہ پر نماز پڑھتے ہیں اسی پر بیٹھا رہنا پڑے گا اعتقاف میں یہ کیسے ہوئے گا تو یہ کہ بڑا کمرہ بھی اس کا مسجد باعت کی نیت کی جا سکتی ہے اور یہ وقف کی جگہ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس طرح کہ اس کے مسائل نہیں ہیں کہ اب یہ قیامت تک کے لئے مسجد بن گئی ایسا نہیں ہے اس کو نیت کو ختم کر بھی سکتے ہیں اس جگہ کو اگر ختم کر دیا کچھ اور بنا دیا اور استعمال کر لیا تب بھی جائز ہے اپنا گھر ہے آپ کا البتہ بہتر یہی کہ اب اس کو مطلب صاف سترا رکھے اور اس میں صرف نماز پڑھیں تلاوت کریں عبادت کریں ذکر و اذکار یا کبھی کوئی میفیل انات کرنی ہے چھوٹی موٹی لوگ گھر میں کرتے رہتے ہیں کرنے والے تو یہ اس طرح کی کوئی صورت تو وہاں کریں یاد رہے کہ احتکاب کا وقت دس دن کا جو ماہ رمضان کا سنت احتکاب ہے اس کا وقت شروع ہوگا بیس پونٹی روزہ جو ہے نا یہ جب پورا ہو جائے گا جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو اس وقت سورج غروب ہوتے وقت احتکاب والی جگہ پر ہونا چاہیے عورت کو حسائی بہن کو چاہیے کہ وہ بیس میں روزے کا جو افتار ہے وہ اپنی جگہ پر کریں یہ آسانی کے لئے کہہ رہو منہ وہ سورج ڈوبتے وقت وہاں ہو احتکاب کی نیت کے ساتھ اور جب چاند نظر آ جائے گا تو اس وقت اس کا احتکاب ختم ہو جائے گا اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو تیس روزے کیا جب سورج غروب ہوگا اس وقت اس کا احتکاب پورا ہو جائے گا یہ دس دن کا معاملہ ہوتا ہے آپس میں کام کی بھی تقسیم کر لیں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں کہ امی آپ بیٹھ جاؤ میں ہوں نا میں پکا لوں گے بول دیں امی کو احتکاب کروانا ہے اور اگر کوئی کاٹنا دونا بڑا کمرہ ہے تو اس میں گنجائش تو ہے اناج ہے تو اس کی صفائی کرنی ہے اندر اس کمرے میں یہ کام ہو سکتا ہے مشکل نہیں ہے تعاون ہو سکتا ہے واشروم اگر باہر ہے اس کمرے میں نہیں ہے تو بھی پروبلم نہیں ہے چلی جائے وضو بھی بھلے کر کے آ جائے ضرورتن بار بار نہیں آسے بلا ضرورت جائے گی احتکاب ٹوٹ جائے گا سواب کا کام ہے یہ بار بار کہاں رمضان شریف تشریف لاتے ہیں مسال میں ایک ہی بار تشریف لاتے ہیں اپنا ذہن بنا اسلامی بہنے اور اس طرح متطبیہ گے اللہ اللہ کریں کونے میں بیٹھ کے اس کی برکتیں انشاءاللہ سارے گھر کو ملیں گی اور آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی اور جنت بھی بلے گی رب کی رحمت سے یا اللہ پاک یہ گھر میں احتکاف کا جو کلپ کم از کم بارہ مسلمانوں کو وائرل کرے اس کو اس سے پہلے موت مت دینا جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم